پوچھیں جی سب نے وزٹ کے حوالے سے پہلے بتا جائیں آیوب سٹیڈیم کا آج وزٹ اسی حوالے سے تاکہ اس کی پروگرس دیکھیں جو پچھلے کچھ ٹائم سے اس میں تھوڑی سی لیک کا انسر ہم نے دیکھا کیونکہ نیشنل گیم کے لیے پلان یہی تھا کہ بلوچستان نیشنل نیم کو کور اپ کرے اور اس کے لیے فیسلیٹیز کو کمپلیٹ کیا جائے تو آج کی وزٹ سے تھوڑا سا کچھ چیزوں میں یہ ہم نے دیکھا ہے باقی کچھ منٹیننس کے کام اور چیزوں کو اپلیفنس کی ہوئی ہے لیکن خاص کر یہ آج جو ایک ویلڈ روم سائیکلنگ کا دیکھ رہے ہیں مالکہ نیشنل گیم کا شاید حصہ نہیں ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن ابھی تک جو مجھے بتائے گئے کہ ویلڈ روم جو سائیکلنگ ہے وہ نیشنل گیم کا حصہ نہیں ہے اور خاص کر وہ ہمیشہ بنتا بھی ہے ایک انڈور فیسلیٹی میں بنتا ہے اور اس کی سپیکس بھی بڑی ہائی ہوتی ہیں کیونکہ یہاں برف بھی ہے بارش بھی ہوتی ہے پھر وڈکا ہے تو اس کو ہم سوچنے کی زیادہ چینج کر رہے ہیں اس کی ریکوائیمنٹ ادھر نہیں ہے باقی تھوڑی بہت فیسلیٹیز کی فیسلیٹیشن کو بہتر کرنی کی ضرورت ہے کوئٹا کے حوالے سے میں رہا ہے ایک بڑا کمپلیکس ہے جس کو مینٹیننس میں رہا ہے سالہ ضرورت ہے بہت سارے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں جو ادھر اسٹیبلش ہوئے ہوئے ہیں اور ہم نے وہی ایک پرنسپل اگری کیا ہے کہ آستے آستے ان ڈپارٹمنٹس کو بھی اس سپورٹس فیسلیٹی سے کئی اور جگہ دینی پڑے گی تاکہ یہ صرف ایک سپورٹس فیسلیٹی کے حوالے سے استعمال ہو اور یہاں کی جو ضرورت ہے اس کو تھوڑا سا اور بہتر کیا جائے تو اسی حوالے سے ایک راؤنڈ ویسے بھی منسٹر صاحب بھی ادھر آتے ہیں منسٹر ورکس بھی ادھر آتے ہیں تو میرا بھی آج یہ تھا کہ جب یہ خاص کر سوئنگ پول کا کام سٹارٹ ہوا ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ کیا ہے اور باقی کچھ چیزیں بھی فیسلیٹی سے دیکھ لیں یہ بڑا کیا وجہ کیا ہے کہ تین تین سال سے دو دو سال سے کام ہونے رکھا ہوا ہے کام بڑا سلو ہوا ہے نہ وہ کوالٹی ہے کیا وجہ ہے؟ یہ دیکھیں جی نا ٹو تھاؤزن سیونٹین میں یہ کنسیف کیا گیا تھا میں اپنی بات ہوئی دوراتا ہوں کہ جب کسی پروجیٹ کو آپ کنسیف ہی غلط کریں تو پھر اس کے اندر بارہ پوائنٹ ابھی نہیں کہ آپ دیکھیں یہ ویلڈروم تقریباً پروجیٹ ہے ویلڈروم کامپننٹ میں جو اس کا فلورنگ ہے وہ کامپننٹ بی سی ون میں پہلے دن سے ہی نہیں ہے دوسرا یہ دنیا میں انڈرکور بنتا ہے یہ انڈرکور بھی نہیں ہے تو ہم وہ عموماً بلوشتان میں بھی بلکی پورے پاکستان میں یہ کہ جی کام ایک دفعہ شروع کر دیں پھر آسے آسے چیزیں ڈالتے رہیں گے اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر نہ کونٹریکٹر کر پاتا ہے وہ بھی فس جاتا ہے دپارٹمنٹ کے لیے بھی اس کی ایگزیکیوشن بڑی مشکل ہو جاتی ہے پھر لیگ آ جاتا ہے کہ دیفنیٹلی کہ ابھی آپ میں بھی اور میں اس کی بھی بات کہوں گا کہ ہم بار بار آکے ایکزیکیوشن اور باقی لوگ بھی آتے ہیں تو اپنی کچھ نہ کچھ ایڈیشن کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ اچھا جی یوں یوں کر دیں جیسے آج میں بھی آیا تو میں نے کہا جی اس کو روک دیں میں نے تو خیر اس پرسپیکٹیو میں اس کو روکنے کا کہا ہے کہ یہ کام پورے پاکستان میں بھی شاید میرا خیال بہت کم لیول پہ کوئی سائیکلنگ بینٹ لوگ کی کرتا ہوگا یہ بڑی دنیا میں بہت کم لیول پہ بڑے ہائیلی ڈیولپ سپورٹس فسیلٹیز میں یہ کھیلی جاتی ہے یہاں بڑا مشکل ہے تو اس میں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے الوکیشن پروپر نہ ہونا اور جو الوکیشنز ہوئی ہیں وہ بڑی سفیسٹیگیٹڈ ہیں آپ جیسے سومنگ پول کا آپ دیکھیں کام ہے حالانکہ یہاں ٹھیک ہے ٹھنڈ کے حوالے سے اس کو کور کیا جا رہا ہے لیکن عموماً پاکستان میں جترے بھی بڑے سومنگ پولز ہیں وہ کور نہیں ہوتے لیکن شاید کوئٹا کی ٹھنڈ اور ان سارے چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس کو کیا گیا ہے تو اسی طرح کچھ نہ کچھ ریکوائیمنٹس ٹائم ٹو ٹائم لوگ آتے ہیں تو کمی محسوس کی جاتی ہے تو اس کو ہم امپروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جہاں تک کالٹی آف ورک کی بات ہے یقینی طور پہ جہاں کمی بیشی کا انصر ہے غلام علی صاحب ابھی سیکیٹری بیلڈنگ ابھی آئے ہیں کیونکہ بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہم نے ٹوٹل الگ کر دیا ہے اور یہ بھی بلوشتان میں ایک بہت بڑی وجہ رہی ہے کہ سی این ڈی وی ڈپارٹمنٹ کو الگ کرنا ایک بہت بڑا ٹاسک ہمار لی تھا آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس پہ راضی بھی نہیں تھے لیکن اس کی مین وجہ الگ کرنے کا بھی یہی تھا کہ عموماً سی این ڈی وی ڈپارٹمنٹ میں بلڈنگ کبھی پرائیورٹی رہتی نہیں ہے پرائیورٹی میں ہمیشہ روڈز ہی رہتی ہے تو سیکیٹری صاحب ہوں ان کی ٹیم ہو سارے ہوں بس روڈز کو فالو اپ کرتے ہیں وہ بھی بڑے بڑے روڈز کو بلڈنگ کے جتنے بھی پروجیکٹ سے نہ وہ سفر کرتے ہیں صرف سپرویشن کی وجہ سے اور ڈیڈیگیٹڈ ٹیم نہ ہونے کی وجہ سے تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کام میں بڑی تیزی آئی ہے غلام علی صاحب ایک بڑے ڈیڈیگیٹڈ آفسر ہیں وہ بڑا اس کو وچ بھی کر رہے ہیں اور اسی طرح باقی جتنے ہمارے بلڈنگز کے کام جو پورے کوئٹہ میں بلوشتان میں جا رہے ہیں اور تھنکنگ بھی ہماری یہی تھی کہ ہم اس کو ایک پیرلل موڈ میں بلکل ایک پوری دو ٹیموں کے ساتھ چلائیں تاکہ بلڈنگز کی کام اپنے طریقے سے کمپلیٹ ہو ان کی سپیویجن اچھی ہو اور باقی روڈز کے سٹرکچرز کے وہ اپنی طریقے سے ہو اور حال اس حوالے سے تو کافی ایڈوانس پیمنٹ بھی ہو چکی ہے اس کو کیسے اس صورتحال میں دیکھا جائے گا کہ اس سٹیج پہ کے تکرمنٹ ففٹی پرسنٹ کام نظر آ رہا ہے جی وہ اصل میں جب میں نے آپ نے دیکھا ہوگا بریفنگ میں بھی میں نے دیکھا کہ اس سال ابھی تک کوئی ریلیز نہیں دی گئی ہے تو ہارٹس نو مہینے گزر چکے ہیں تو ریلیز نہ دینا تھوڑا سا مجھے بھی تاجب لگا تو پتہ یہی چلے کہ ماضی میں ایڈوانس پیمنٹ بہت جب بلستان میں یہ نہیں بلکہ بہت سارے پروجیکٹس میں عموما ایڈوانس پیمنٹس ہوتی رہتی تھیں اور وہ کام گراؤنڈ پہ کبھی ہوتا نہیں تھا سیونٹی پرسنٹ پیمنٹ ہوئی ہے سکسٹی فورٹی تھرٹی پرسنٹ کا کام گراؤنڈ پہ تو اسی لیے اسی چیز کو ہم نے فوکس رکھا ہے کہ اس سارے پروسس کو بھی ہم ساتھ ساتھ پورے بلوشتان میں کرا رہے ہیں کہ جتنی پیمنٹ ہوئی ہے بلکہ اسے زیادہ کام ہونا چاہیے اب یہ نہ ہو کہ پیمنٹ زیادہ ہوئی اور کام کم ہوا ہے تو جہا جہا ایڈنٹفیکیشن ہوئی ہے بہت سارے ایکسینس کو ہم نے سسپینڈ بھی کیا ہے بہت سارے انکوائریز بھی چل رہی ہیں اور انہی کاموں کو تھوڑا سپیڈ اپ ہم کر رہے ہیں تاکہ جو کام ہوا وہا ہے میاری بھی ہو اور کم از کم ایس پر سپیسیفیکیشن جتنی پیمنٹ ہو چکی ہے اسے زیادہ کام ہو اسے کم نہ ہو سر آپ نے کل ایک بات کہی تھی عبدالقادر صاحب کے بارے میں تو اس میں بڑا افہام آ رہا ہے کہ وہ باپارٹی کی طرف سے کہ آزاد امیدوارے اس کو درہ کلیئر کریں دیکھیں میں کل بھی میں نے کہا تھا میں نے کہا کہ ایک تو انہوں نے آزاد حیثیت سے اپنے فارم فل کیے ہیں بلوشتان عوامی پارٹی نے جن جن کو ٹکٹس دی ہیں وہ بڑا واضح ہے پوری لسٹ ہم نے شائع کیا بلکہ الیکشن کمیشن نے وہ لسٹ شائع بھی کر دی ہے جس میں ہماری کون امیدوار ہیں اور آزاد امیدوار کون ہیں جہاں تک میں نے کل بھی ذکر کیا تھا میں نے کہا دیکھیں یہ پیرشوٹر جو ہے نا یہ لفظ جو ہے نا سینٹ میں فٹ ہو گیا ہے آپ بھی اسی کا ذکر کر رہے ہیں بڑی تفصیل سے میں نے اس کو کل بیان کیا تھا اس سارے معاملے کو دیکھیں ابھی آگے جا کے کیا ہوتا ہے بلوشتان میں لیکن یہ ہے کہ کم از کم بلوشتان کانٹروورشل نہ بنے ہمارا یہ ہے اور الحمدللہ ہم نے پچھلے کئی الیکشنز میں بہت بہتری دکھائی ہے خاص کر وہ جو بدنامی بلوشتان کی ہمیشہ سے ہوتی تھی وہ اس دفعہ کم از کم وہ بدنامی سامنے نہیں آ رہی باقی صوبوں کی طرف انگلیاں بھی اٹھ رہی ہیں سینٹ کے ٹکٹس کے حوالے سے نمائندوں کی حوالے سے اور بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس کے اندر ہر سال بہتری لائیں اور مثال قائم کریں بلوشتان کے سینٹ کے اندر جو کہ پچھلے چار سیٹوں میں ہم نے کیا ہے منظور کاکڑ صاحب آئے صفراز بکٹی صاحب آئے خالد بزنجو صاحب آئے مہترمائی میرے خیال آپ میڈیا بھی ہیں کل بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ان چار سیٹوں میں کوئی بھی ایسی بات ہوئی ہو یا ایسا کوئی کام ہوا ہو جو ماضی میں بہت دفعہ ہو چکا ہے سر تائیدو تفریز آپ کی پارٹی کی جانب سی ہوا ہے آپ نے کہا لسٹ جاری ہوئی لسٹ مون کا نام نہیں نمبر تین یہ کہ بتائیں کہ دیکھیں ایک میں آپ کو بتاؤں کہ جب شروع میں کیونکہ ہم کوالیشن پارٹنر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور ہمارا ساتھ باقی جو پارٹیز ہیں وہ بھی کوالیشن کا حصہ ہیں اور ہم نے ماضی میں کچھ پارٹیز کے ساتھ وعدے بھی کیے تھے عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ایک ہمارا ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا ہوا تھا اسی بنا پہ جب مشترکہ کینڈیڈیٹ جب پاکستان تحریک انصاف نے اور بلوشتان عوامی پارٹی نے کینڈیڈیٹ ان کے تھے لیکن مشترکہ ہمارے ہی تھے تو انڈسٹینڈنگ یہی تھی کہ دونوں پارٹیاں ان کو ایز ای جوائنڈ کینڈیڈیٹ لارہے ہیں لیکن پی ٹی آئی ان کو اپنا ٹکٹ دے گی بلوشتان عوامی پارٹی ان کے سپورٹ میں ہوگی کیونکہ ان پی ٹی آئی کو ابھی بھی سیکیور کرنے کے لیے دو ووٹس کی ضرورت ہے تو بلوشتان عوامی پارٹی نے شروع سے ہی ان کا یہ کہا کہ ہم مشترکہ طور پر بلوشتان عوامی پارٹی بھی ایک فارم جمع کرائے گی اور اسی طرح پی ٹی آئی بھی کرائے گی پی ٹی آئی کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نمائندوں نے جمع کرائی اور اسی طرح بلوشتان عوامی پارٹی نے کیا این موقع پر پاکستان تحریک انصاف میں یقینی طور پر ناشنل میڈیا پر کچھ ایشوز ہم نے خود نام دینے جب شروع کیے تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنا فیصلہ فوراں واپس لے لیا لیکن وہ فیصلہ جب انہوں نے لیا تو وہ فیصلہ ہمارے ساتھ مشاورت میں نہیں تھا کہ جی ہم نے یہ فیصلہ مل کے بھی کیا تھا تو اس کو واپس بھی ساتھ لے رہے ہیں تو وہ پیپرز انٹیکٹ رہے بلکہ یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ پرانے پیپرز بھی انٹیکٹ ہیں یا نہیں ہیں وہ ریجیکٹ ان کے ہوئے تھے تو ابھی دیکھتے ہیں آگے جا کے کچھ دنوں میں اب اسکروٹنی کا سلسلہ ختم ہویا آگے کیا ہوگا آپ نے بھی بات کی ستارہ آیاز صاحبہ کا یہاں آنا جن کا تعلق کے پیسے ہے دیکھتے ہیں آپ پارٹی نے بھی ایک پسچن مارک کر دیا ہم کو ٹکٹ دے کے انانس کر کے دیکھیں دو تین چیزیں ہیں خواتین کی سیٹ پہ ہم نے سارے جتنے بھی زیادہ تر بلوشتان عبامی پارٹی کے حوالے سے ان کا نام جنرل سیٹ پہ یقینی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا اور اس حوالے سے تین چار چیزیں ہیں جن پہ تھوڑا سا ہم نے غور فکر کیا تھا کیونکہ بلوشتان عبامی پارٹی صرف بلوشتان تک محدود بھی نہیں ہے ہماری پارٹی الحمدللہ کے پی میں بھی ہے وہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ملکہ بھی ریسنٹلی تاج افریدی صاحب نے پریس کانفرنس بھی کیا ہے وہاں پاکستان تحریک انصاف نے ہماری سپورٹ کی ہے تو وہاں پہ وہ ہمارے ایک میمبر لا رہے ہیں ہمارے ساتھ میڈم کا آنا بلوشتان عبامی پارٹی کے اندر آنا اور ایک بہت بڑا جسچر تھا ان کا ایک بڑا سیاسی ایک این پی کے ساتھ تعلق رہا ہے اور بہت عرصے کر رہا ہے اور کسی پارٹی کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ آنا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان لیول پہ اور خاص کر کے پی لیول پہ ان کا بلوشتان عبامی پارٹی میں آنا بلوشتان عبامی پارٹی کے اندر ایک حیثیت کے ساتھ آنا ایک بہت بڑا سٹپ ان کے لیے بھی ہے اور جتنے بھی باقی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں تو ہم نے ایک محسوس کیا کہ اگر ابھی تک دیکھیں فائنل تو ہے نہیں ابھی تک ہماری فائنل لسٹ بننی ہے سکروٹنی کا مرلہ کمپلیٹ ہو چکا ہے کینیڈیٹ ہمارے ہر پلیٹ فارم پہ بہت زیادہ ہیں لیکن ایز ایک گوڈ جسچر ہم اس چیز کو تھوڑا سا آگے لا رہے تھے کیونکہ باقی صوبوں نے بھی یہ بہت کیا ہے سندھ میں اگر آپ دیکھیں پنجاب میں دیکھیں کیپی میں دیکھیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو ہیں تعلق ایک صوبے سے ہیں لیکن ان کو انہی کے پارٹی کے لوگوں نے کسی اور صوبے سے یا کسی اور پروونشل اسیمبلی سے نومنیٹ کیا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ الیکشن میں آگے کیا ہوتا ہے وہ انشاءالا آگے اس کو دیکھیں گے جی جی تو عبدالقادر جو کہ رد شدہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے آپ کے کولیشن میں بھی ہے جی ان پر تحفظات بھی یہ لگائے گئے یہ خود کی جانب سے ان کے پاس کچھ چیز بھی ہے شاید وہ کہہ رہے تھے اس کو آپ نے ایک سیپٹ کیا نہیں دیکھیں رد تو انہوں نے دیکھیں میں وہی کہوں نا کہ وہ فیصلہ بھی انہوں نے شروع میں خود ہم سا ہمارے ساتھ مل کے کیا یا تو ایک ایسا فیصلہ ہوتا نا کہ جو شاید پاکستان تحریک انصاف پہلے نہیں کرتی دیکھیں سارا ہر پارٹی کے اندر بہت سارے گروپس ہوتے ہیں کچھ گروپس نے ان کی تائید کی اور بعد میں کچھ گروپس نے ان سے اپنا اتفاق الگ کیا تو اس پہ وہ ڈیسیجن لیا گیا جہاں تک آپ دیکھیں بریف کیس ہم پتہ نہیں ہے آپ لوگوں کو پتہ نہیں پتہ ہے کہ قادر بلوچ صاحب کبھی تعلق بلوچ صاحب نہیں بلکہ آپ کہہ سکتے بلوچتانی تو ہے ان کا تعلق کسی شہر کوئٹہ سے ہے یہاں کے لوکل ڈو مسائل ہے اور یہاں کے رہنے والے ہیں اسلامہ شیفٹ ہوئے ہیں تو میرے خلی یہ بریف کیس ہے صرف کوئٹہ والوں کے پاس نہیں ہے باہر والوں کے پاس تیجوریاں ہیں اور بڑے بڑے امبار ہیں ہم بس ان بریف کیس ہوں کے چکر میں تھوڑے بدنام ہو جاتے ہیں لیکن یہ گیم پورے صوبے کے دوسرے جگہوں پہ ہم سے زیادہ کھیلی جاتی ہے لیکن اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آنے والے وقت میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کی مثال کو بہتر کریں اور ایک اور چیز ہے دیکھیں سینٹ یہ فوراں ایک دو سال میں چیزوں کو ہم بہتر نہیں کر سکتے خان صاحب کی گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا سٹیپ لیا ہم نے بھی اس کی اطاعت کی کہ بالکل شو آف ہینڈ ہونا چاہیے تاکہ پارٹیز کا جو بھی ڈسپلن ہے وہ قائم رہے ایک وہ سٹیپ تھا ہم نے بہت سارے سٹیپ لیے پہلی دفعہ بلوشتان عوامی پارٹی نے بغیر ہماری پارٹی کو ڈسپلن توڑے ہوئے کسی پرائیوٹ آدمی کے لیے کسی نے بھی فارم فل نہیں کیا جس کا ہم نے کہا وہی ہوا یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہمارے لیے کسی اور کے لیے فارم نہیں بڑھا حالانکہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں بلکل لوگ بہت ساری چیزیں لے کے بوریاں وغیرہ لوگ کے لیے کے پھر رہے تھے کہ اور کچھ نہیں جی کاغذ بس بڑھ دیں کچھ نہیں ہوگا بس ہمارے کاغذ بڑھ دیں تو میں داد دوں گا سارے کولیشن کے پارٹیز کو اور میں آپوزیشن کو بھی داد دوں گا کہ آپوزیشن نے بھی کسی کے فارم نہیں بڑھے تو یہ بلوشتان میں ایک مثال قائم ہوئی ہے آپ لوگ کو اپریشیٹ کرنا ساہی ہے تینکی جیلی